ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے کروز میزائل کا معاملہ کن چار شخصیات کے درمیان تھا بھارت کے ایک خوفناک منصوبے کی فائل پاکستان کو کس نے پہنچائی تھی اور ایک خفیہ میٹنگ کا نواز شریف کے حالیہ بیان سے کیا تعلق ہے اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی پاکستان کے کروز میزائل اور چار شخصیات کا معاملہ کیا ہے اور بھارت کے خوفناک منصوبے کی فائل پاکستان تک کیسے پہنچی آپ کو اس معاملے سے جڑی انتہائی اہم اور حیران کن تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ یہ پورا معاملہ آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزریعظم بھارتی آرمی چیف اور بھارت کے میزائل ڈیفنس پروگرام کے سربراہ کے درمیان ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں دو بڑے مگر انتہائی خفیہ فیصلے کیے گئے ان فیصلوں کی خبر کیسے لیک ہوئی اور آئی ایس آئی تک کیسے پہنچی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کیا دو بڑے فیصلے کیے گئے تھے تو معاملہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ پاکستان پر سرفیس ٹو ائر یعنی زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل کیسے داغے جا سکتے ہیں بھارت کے لیے سرفیس ٹو ائر میزائل کا معاملہ دو وجہات پر بہت اہم تھا ایک وجہ تو یہ تھی کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا تو بھارت کو پتا تھا کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ فوران ایکشن میں آئے گی اب پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ بھارت کے پاس موثر سرفیس ٹو ائر یعنی زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل موجود ہوں دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان اس وقت تک غوری میزائل بنا چکا تھا اس کا پہلا ورجن میڈیم رینج میزائل کا تھا اور بھارت کو پتا تھا کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو پاکستان بھارت پر غوری میزائل داغے گا اور غوری میزائلوں کو فضاء میں ہی تباہ کرنے کے لیے بھارت ہر سورج جدید سرفیس ٹو ائر میزائل حاصل کرنا چاہتا تھا اب یہاں سے کہانی نے ایک نیا اور ڈرامائی موڑ لیا وہ موڑ کیا تھا اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ بھارت کے پاس اس وقت روس کے بنے ہوئے ایس تھری ہنڈرڈ سرفیس ٹو ائر میزائل موجود تھے لیکن بھارتی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ میزائل غوری میزائلوں کو فضاء میں تباہ کرنے کی قابل اعتماد صلاحیت نہیں رکھتے اب اس پوری صورتحال میں بھارت نے ایک چونکہ دینے والا اور حیران کن فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ بھارت امریکہ سے پیٹریارٹ کروز میزائل خریدے گا پیٹریارٹ ایم آئے ایم ون زیرو فور میزائل سسٹم ہے اور یہ ایک سرفیس ٹو ائر یعنی زمین سے فضاء میں مار کرنے والا میزائل نظام ہے یہ پاکستان کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی تھی اب بھارت کے اس فیصلے کے جواب میں پاکستان نے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جس کا موجودہ صورتحال سے گہرا تعلق ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جب پاکستان کو پتا چلا کہ بھارت امریکہ سے پیٹریارٹ میزائل سسٹم خرید رہا ہے تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ہر صورت یعنی پاکستان کو ہر صورت کروز میزائل بنانے ہوں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ پیٹریارٹ میزائل سسٹم کی صورت میں بھارت کے پاس پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کا ممکنہ توڑا جاتا یعنی بھارت پاکستان کے غوری سمیج جو دیگر بیلسٹک میزائل ہیں ان کو فضاء میں تباہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا اس صورتحال میں پاکستان نے بھی ایک خفیہ پروجیکٹ یعنی ایک خفیہ منصوبے پر کام شروع کر دیا یہ منصوبہ انتہائی پیچیدہ تھا اور اس منصوبے کے لیے جو ٹیکنالوجی درکار ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی انتہائی پیچیدہ نویت کی تھی اور پاکستانی سائنسدانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنگ تھا یہ منصوبہ دراصل کروز میزائل بنانے کا منصوبہ تھا اور اسی پروجیکٹ کے تحت اسی منصوبے کے تحت پاکستان نے بابر کروز میزائل بنا لیا لیکن یہاں سے معاملے نے ایک نیا رخ لے لیا تو معاملہ یہ ہے کہ بابر کروز میزائل جو ہے وہ انیشلی ایک سب سونک کروز میزائل تھا یہ کروز میزائل سرفس ٹو ائر یعنی زمین سے فضاء میں مار کرنے کی صلاحیت اکتا تھا اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور خصوصیت بھی تھی وہ خصوصیت یہ تھی کہ یہ سی بورن میزائل بھی ہے یعنی اسے سمندر کے اندر سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اور جب پاکستان نے اس میزائل کا پہلی مرتبہ تجربہ کیا تو بھارت نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور بھارت نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان نے اس تجربے کے متعلق بھارت کو نوٹیفائی نہیں کیا حالانکہ اس وقت کوئی ایسا معاہدہ موجود نہیں تھا کہ پاکستان یا بھارت کروز میزائل کے تجربے کی صورت میں بھی ایک دوسرے کو نوٹیفائی کریں گے اب اس کے بعد کیا دو حیران کن واقعات ہوئے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کروز میزائل کے متعلق میاں نواز شریف کے حالیہ بیان کو بھارتی اخبارات نے کیسے اچھالا آپ ہماری سکرین پر بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں اس اخبار نے نواز شریف کے اس بیان کو شہد سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے امریکی ٹوم ہاک میزائل کی ریورس انجنرنگ کر کے کروز میزائل بنائے بھارتی میڈیا کی ایک اور سرخی آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سرخی میں تنس کیا گیا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم نواز شریف نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے امریکی کروز میزائل کی ٹیکنالوجی چرائی اس کی ریورس انجنرنگ کی اور پھر اسے اپنا میزائل بنا لیا اسی طرح آپ بھارتی میڈیا کی تنس بھری دیگر سرخیاں بھی ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بابر کروز میزائل کے پہلے ورجن کو موڈنائز کرنے میں یعنی اس میں جدت لاتے ہوئے اس کے کئی ورجن بنائے اور اب پاکستان کے پاس بابر کروز میزائل کا جو ورجن موجود ہے اس کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی یعنی سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت بھی ہے اسی طرح پاکستان انٹی شپ اور لینڈ اٹیک کروز میزائل کے نئے ورجن بھی بنا رہا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ٹوم ہاک کروز میزائل کے پاکستانی زمین پر گرنے کے متعلق کیا نئے انکشافات کیے گئے ہیں تو آپ کو آگاہ کریں کہ یہ میزائل زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اب جس وقت یہ میزائل پاکستان میں گرا تھا تو امریکہ نے اس کا ملبا یا اس کے جو ٹکڑے تھے وہ ایک خاص وجہ پر واپس نہیں مانگے تھے اور وہ وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو معلوم تھا کہ یہ میزائل زمین پر گرنے کے بعد ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی ریسرچ کر کے کوئی اس کے اوپر کوئی تحقیق کر کے اس کی ریورس انجنرنگ کرنا ناممکن ہے اور یہ جو تمام انکشافات ہیں یہ پاکستان کے ممتاز سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند نے کی ہیں جو پاکستان کے میزائل اور ریسرچ پروگرام کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب بھارت نے پیٹری آٹ میزائل خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا تو اس کی خفیہ فائل بھارت کی وزارت دفاع میں بھیجی گئی تھی اور وہاں سے اس فائل کے کچھ نکات جو ہیں وہ لیک ہوئے اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں تک پہنچ گئے اس کے بعد بھارت امریکہ سے فوری طور پر پیٹری آٹ میزائل تو نہیں خرید سکا لیکن اس منصوبے کا پاکستان کو فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان نے اس منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جدید کروز میزائل ضرور بنائے اب یہاں ایک اہم معاملہ اور بھی ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ بھارتی حکام بھارت کی انٹرنیشنل لوبی یعنی بھارت کی جو بین الاقوامی لوبی ہے اور بھارتی میڈیا وہ تو نواز شریف کے بیان کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے دراصل امریکی میزائل کی ٹیکنالوجی چرائی اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے پر امریکی حکام کا بھی کوئی بیان سامنے آئے لیکن میزائل ٹیکنالوجی کے متعلق جو عالمی ادارے ہیں ان کا کچھ اور ہی کہنا ہے اور یہ جو ادارے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ امریکی کروز میزائل کے زمین پر گرنے کے بعد اور اس کے ذرات اور ٹکڑے بکھرنے کے بعد اس میزائل کی ریورس انجینرنگ کی جا سکے پاکستانی جو کروز میزائل ہیں ان کی ساخت امریکی کروز میزائلوں جیسی ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی کوئی حیران کن بات نہیں ہے ماہرین کے مطابق کیونکہ امریکی میزائلوں کی ساخت پر چین سمیت کئی دیگر ملکوں نے بھی کروز میزائل بنائے ہیں اور اس پوری صورتحال سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی کروز میزائل پاکستان کے جو اپنے سائنسدان ہیں ان کی کاوش ہے اور ڈاکٹر سمر مبارک مند نے بھی اسی لیے اس معاملے پر ایک جامع وضاحت دی ہے اور پاکستان کے جو بابر کروز میزائل ہیں ان کا جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس خطے میں جدید ترین کروز میزائل ہے آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ